چینج کر رہا نومن کلیچر چینج کر رہا لیکن ماملہ پچھل پر سال سے جل رہا ہے یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہم اچھا جی بولے اور وہاں سے لوگ بولے ہاں سر آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں ہم آپ سے اگری کرتے ہیں اور ریزولیشن بھی مینو تم الگ ہو تم سپیشل ہو تم نایاب ہو تم بینظیر ہو کرٹکس کی سپیلنگ نہیں آتی خالستانی کو انپل انگوٹا ٹیک سپیلنگ نہیں آتی بکواس کر کے چھوٹ بور کے گورے کو صرف ایک گرا کرا کہ وہ نون مسلم پیدا ہوا کھاکستان میں اور اس کو مارنا جائز ہے نہیں ہے سواغت ہے آپ سبھی کا لیٹس ریکشن مکس کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو کئی دنوں سے میجر صاحب کی ویڈیو نہیں دیکھی تھی تو آج میجر صاحب کا ویڈیو لائے ہوں اور ویڈیو کا ٹائٹل ہے امیچ سا اچیوز تے ایمپوسیبل ہنڈوز ویڈ ویڈیو سارڈا پہ تو سرو کرتے ہیں آج کا مکس ریاکشن جائن دوستو میں ہوں میجر گرواری اور آپ دیکھ رہے ہیں تچانکیا ڈائیلوگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے بیل آئے گندہ بانا بلکل میں دھولیے گا دوستو خوش لگ رہا ہے اچھا ایسی ایک چیز ہوئی ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جب سرہ تو دو الگ الگ چیزیں تھیں اور آپ کو دونوں چیزیں پتا ہیں آج میں ان کا کوریلیشن بتاتا ہوں دیکھے کچھ دن پہلے ماننی گرہ منتری امیت شاہ جی نے بولا کہ بھئی شاردہ پیٹ جو ہے پاکستان اکیپائٹ کشمیر میں ہے جن کو پاکستانی آزاد کشمیر بولتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ مطلب ایک کوریڈور بننا چاہیے ایک راستہ بننا چاہیے جہاں پہ شردھلو جائیں ہندو جائیں خاص طور سے کشمیری پنڈت کشمیری پنڈتوں کے لئے سارے ہندووں کے لئے مانتا ہے لیکن کشمیری پنڈت کیونکہ ان کا علاقے کی بات ہے یہ تو ان کے لئے بہت زیادہ مانتا رکھتی ہے امیت شاہ جی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا امیت شاہ جی نے یہ نہیں بولا کہ میں پاکستان سے پوچھوں گا پھر پاکستان مجھے بتائے گا پھر ہم پاکستان سے بحث کریں گے انہوں نے یہ سب کہا ہے ہی نہیں انہوں نے بولا کہ یہ کام ہونے والا ہے آپ دیکھئے آپ نے بھی کبر سنی کل کیا کہتا ہے پی اوکے کی اسمبلی پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر جس کو پاکستانی آزاد کشمیر بولتے ہیں اس کی بھی اپنی اسمبلی ہے اس میں اس کی اسمبلی بولتی کہ ہاں یہ ہونا چاہیے ہاں یہ ہونا چاہیے شاردہ کے لئے کوریڈور کھلنا چاہیے شاردہ پیٹ کے لئے یا ایک بات بتاؤ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہاں سے بات ہوتی ہے کچھ وہاں پہ وہ لوگ اگری کر جاتے ہیں جبکہ ایک بات صحیح ہے کہ وہاں پہ انٹرناشنل بورڈر ہے اگر کرتارپور کر آئے وہ انٹرناشنل بورڈر ہے وہ الہتہ بات ہے وہ الگ بات ہے لیکن یہ جو بات ہے یہاں پہ یہ تو لائن آف کنٹرول پار کرنے والی بات ہے لائن آف کنٹرول جو کہ یہ کنٹسٹڈ بورڈر چل رہا ہے اور 1947-48 سے چل رہا ہے رادر 1948 سے چل رہا ہے پہلے یہ سیس فائر لائن ہوا کرتی تھی پھر لائن آف کنٹرول ہوا شملا موہدے کے بعد 1972 کے بعد اس کا نام چینج کر رہا نومنکلیٹر چینج کر رہا لیکن ماملہ پیچھ اپنے سال سے چل رہا ہے یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے امید شاہ جی بولا اور وہاں سے لوگ بولا ہے ہاں سر آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہم آپ سے اگری کرتے ہیں اور ریزولیشن بھی پاس کر دیا اب دیکھیں اس میں سٹوری کیا ہے یار بڑی میں بتا رہا ہوں امید شاہ جی نا ان کو چانک کے ایسے نہیں بولتے صحیح بات ہے مطلب یہ کوئی غلط یا جھوٹ نہیں ہے سچ بولتے ہیں جو بولتے ہیں اب دیکھو پاکستان اوکیپائیڈ کشمیرز اسیمبلی has supported the انڈیان اوہم مینسٹر امید شاہ پروپوزل فور اوپننگ دی شاردہ پیٹ کوریڈور ٹھیک ہے جی عوامی مسلم لیگ لیڈ بائی شیخ رشید proposed it in پی اوکی اسیمبلی شیخ رشید وہ بندہ شیخ رشید کون ہے میں آپ کو بولتا ہوں ہر ایک بندے کے دو مو ہوتے ہیں اور خاص طور سے اگر پاکستانی ہیں تو اس کے ڈھائی مو ہیں تو شیخ رشید کے ڈھائی مو ہیں یہی شیخ رشید ہے جو کہتا ہے پاو پاو کلو کے بم جو اس نے پھر بولا تھا تین چار دن پہلے ریلی میں کہ ہمارے پاس ایسا مسالہ ہے یعنی کہ he meant to say chemical weapons اور biological weapons that is what my inference is شیخ رشید کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا مسالہ ہے بھائی صاحب دوستہیں پتا نہیں شیخ رشید کو کیا ایک fascination ہے برلا مندر کی گھنٹیوں سے یہ کہتا ہے برلا مندر کی کینٹیاں گھنٹیاں نہیں بول پاتا ہے برلا مندر کی گھنٹیاں بجنا بند ہو جائیں گی برلا مندر کی گھنٹیاں بجنا بند ہو جائیں گی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں شیخ رشید صاحب ایک بات بتائی آپ کے دادا کا نام کیا ہے اگر تمہیں یاد بھی ہے تو تمہارے دادا کا نام رام لال ہے تم قبول کرو کیونکہ تمہیں مندر جانے کیتنی ہڑکیوں لگی رہتی ہے یا تو تمہیں بہت زیادہ نفرت ہوتی ہے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے شید جو انڈیا کو ہیٹ کرتا وہ کہہ رہے نہیں یہ کھولنا چاہیے اور وہاں پہ پارٹی کونسی سپورٹ کر رہی ہے اس کو کونسی سپورٹ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف جس کا آلڑی پارٹنر ہے بھائی یہ تو عمران خان کا پچھلگو ہے اس کی پارٹی مطلب ان دہ سینس کی پر یہ سپورٹ کرتا ہے اس کی چھوٹی سی پارٹی ہے جیسے پاو پاو کلو کے بام ہے تو یہ اس کی پارٹی سپورٹ کرتی عمران خان کو یہ پرپوز کرتا وہ والی پارٹی ایکسپٹ کرتی کانی قطب ہوگی اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں میں سیریسلی پوچھ رہا ہوں دوستو آپ یہ بات سوچنا کہ میجر صاحب مسکرہ رہے ہیں تو بھر میں یہ جاننا چاہتا ہوں یار کہ امیت شاہ جی وہاں پہ بی جے بی کا آفس تو نہیں کھول لیا آپ نے پیوکے میں یہ ہوا کیسے کمال دو الگ الگ چیزیں ہیں تو الگ بات ہے ٹھیک ہے دو الگ الگ چیزیں تو الگ بات ہے لیکن اگر جوئن کر کے دیکھو تو اس میں گڑبال ہے کوئی گڑبال ہے دنہ سینج کی یہاں سے فون گیا ہے اور وہاں سے ان لوگوں نے بولا شریمان آپ جیسا ٹھیک سمجھے ٹھیک آچھا ایک اور چیز میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں یہ پاکستان فز گیا ہے اس بار تو بھائی صاحب جو پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں آج کل بوال ہو رہا ہے نا آج کل بوال ہو رہا ہے روٹی نہیں مل رہی پانی نہیں مل رہا بجلی نہیں مل رہی دوائیاں نہیں مل رہی ایجوکیشن سسٹم ٹھپ بیٹھ رکھا ہے لوگ اتنے ناکش ہیں پاکستان سے لوگ اتنے ناکش ہیں کہ یہ لوگوں نے ہمارے چوری کر لیا اور ہم سے بجلی لے جاتے ہیں ہم سے یہ لے جاتے ہیں سب کچھ لے جاتے ہیں اور ان لوگوں نے ہمارے ساتھ چوری کر لیا یار ایک بات بتاؤ لہوریوں نے کس کے ساتھ لہوری سنسیر رہے ہیں لہوریوں نے بلوچوں کی جیب کاٹی ہے نا جب بلوچوں کی جیب کاٹ رہے تھے تو پیوکے والے کہہ رہے تھے اچھا very good very good ہم تو کشمیری ہیں that does not matter پھر لہوریوں نے پتھنوں کی جیب کاٹی ٹھیک ہے تو پیوکے والوں نے بولا ہماری دھڑنا جام تو کشمیری ہے پھر اڑو نے سندھیوں کی کاٹی جیب سندھیوں کی جیب کاٹی اب ان کی جیب کاٹ رہے ہیں تو ان کے ناکھ سے کھول دیکھل رہا ہے اوہ بھائی ایک بات بتاؤ اور میں یہ پاکستانی establishment سے پوچھتا ہوں پاکستانی فوج سے جب آپ نے کشمیر میں یعنی ہمارے کشمیر میں جب آپ نے گند ڈالا تھا آپ نے گند کیسے ڈالا تھا دیکھو contagious بیماری ہوتی جس کو ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں چھوٹ کی بیماری جیسے کووڑ ہے کسی کو ہو جاتا ہے یہ میں بتا رہا ہوں ہوا کیسے اور جس کو کشمیر سمجھنا ہے نا ایک دوسرے angle سے تو آج میں سمجھاتا ہوں یہ میری تھیوری ہے میجر کی تھیوری اس میں ہوا یہ کہ ٹھیک ہے 375 سے بہت پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے نا اس کا پاکستان سے ڈائریکٹلی ایسا کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہوا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستانیوں نے ایک narrative build up کرا کشمیر میں جو تھوڑا بہت پہلے سے ہی تھا تھوڑا بہت پہلے سے تھا انہوں نے اس کو 10x کر دیا کیا تھا تم الگ ہو کشمیریوں تم الگ ہو تم special ہو تم نایاب ہو تم بنظیر ہو تم فلانے ہو تم ڈھمکے ہو وہاں سے انہوں نے انٹرنیٹ سے لے کر ریڈیو سے لے کر ٹی وی سے لے کر پروپاگانڈا سے لے کر انڈین کشمیری جتنا بھی انڈین کشمیری تھے سب کو یہ بول دیا تم الگ ہو تم الگ ہو تم یونیک ہو تم بھارت سے الگ ہو تم بلکل مطلب تم بلکل الگ ہو تمہارا بلڈ گروپ الگ ہے تمہارے فیشل فیچرز الگ ہے تمہارا کھانا الگ ہے تمہارا سب کچھ الگ ہے you are unique people انہوں نے کشمیریوں کو کنونس کر دیا یہ پاکستانی جو لاہوری تھے نا بے کوف یہ ایک بات بھول گئے کی جو ان کے سائیڈ کے کشمیری ہیں وہ کہتے ہیں یار اگر وہ unique ہے تو ہم بھی تو unique ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ صرف انڈیا اور کشمیر والے unique ہیں بھائی unique جو ہوگا وہ پاکستانی کشمیر والا بھی unique ہوگا تو پاکستانی کشمیر نہ بولا جی ہم بھی unique ہیں اب ہمیں بھی زیادہ دو ایسا ہوتا ہے کہ جو unique بندہ ہوتا ہے جو بالکل الگ ہوتا ہے وہ کہتا یار مجھے زیادہ چاہیے کیونکہ میں تو unique ہوں تو مجھے تو لاہوری سے زیادہ چاہیے ہٹنے کے بعد پردان منتری مودی جی نے ایکسیلیٹر پہ پیر مارگ دیا یہ کام پہلے سے ہو رہا تھا لیکن 375 سے کے بعد سب ہٹ گئی جتنی بھی جس کو رکاوٹیں کہتے ہیں سپریٹ بریکر کہتے ہیں اس کے بعد مارا ڈیولپمنٹ پہ ایکسیلیٹر آج کی تاریخ میں وہ لوگ ہاہاکار کر رہے ہیں پاکستان میں وہ ہاہاکار ہو رہی ہے وہاں پہ یہاں پہ آٹا انڈین کشمیر میں ہاں پہ ایسا ہو رہا ہے ہمارے ہاں نہیں ہیں یہ جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میجر صاحب کیسے آئے گا پیوکے آپ نے خود دیکھ لیا پیوکی کی اسیملی کو پیوکے کی اسیملی جس میں سو فیصد مسلمز بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاردہ پیٹ کی یہ آیا آئیڈیا کہاں سے خود تو سوچو شاردہ پیٹ کوریڈور کھل نیچے یہ بول دیا پیوکی کی اسیملی یہ گرہ منتری ہمیں چھا جی بولتے ہیں اور وہاں کی اسیملی دو دن کے اندر بولتی ہے یس بوس آپ نے جو بولا ٹھیک بولا یہی چیز جو ہے جو کشمیریوں کو چورن کھلا گیا تھا تم unique ہو تم فلانہ ہو اب وہاں والے کشمیر کہہ رہے ہیں یار اگر شرینگر والا unique ہے تو مزفر آباد والا unique کیوں نہیں ہم بھی unique ہمیں بھی چاہیے اب پاکستان کے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے پاکستان دس نوٹ ایوہ ٹھیک ہے تو دوستویں بہت بڑی خبر ہے this is a massive massive news یہ شاردہ پیٹ کی کریڈور بننے والے اب شاردہ پیٹ کے یہ لوگ جائیں گے ہونپے جائیں گے یہ لوگ جائیں گے اندر جو کشمیری پندت ہیں ہندو ہیں they will go when they go inside those people will interact with them those people will see اچھا اس میں کشمیری مسلم جو ہمارے سائیڈ کے ہیں ہمارے کشمیری مسلمان بھائی بہن ہیں وہ بھی اس میں انکار لوں گے ظاہر سی بات ہے some logistics have to be worked out they will also be there جو ان کے کبزے کرے ہوئے علاقے میں ہے وہ لوگ تو دیکھیں گے دیکھیں گے this is what it is when you see کشمیر میں انڈین کشمیر میں چوبیس گھنٹے بجلی آ رہی ہے یہاں پہ مسجدوں سے آزان بھی ہو رہی ہے یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تم سے پچاس گناہ زیادہ اچھی طریقے سے ہو رہا ہے تب کب تک جھوڑ بولوگے پاکستانیوں لاہوریوں کب تک جھوڑ بولوگے وہاں پہ نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں وہاں پہ مسجد نہیں کھلے ہیں وہاں پہ مسجد شہید کر دیتے ہیں کتنا جھوڑ بولوگے کتنا جھوڑ بولوگے ابھی شاردہ پیٹ کی کوریڈور کھلوگے آج نہیں تو کل نہیں تو پانچ سال کے بعد کب تمہیں پتہ لگ جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یہ صحیح بات اب دیکھو نا کوریڈور تو اپن ہونا چاہیے کیونکہ ایک مطلب کہ ان کی ایک پریئر کی جگہ ایدھر کافی ایک مانی جاتی ہے تو یہ ایک آج نہیں کم سے کم یہ کچھ دن کچھ دن بولروں کے شروع سے ہی ایک ایک کھول دینی چاہیے چاہے جو بھی اللہ چل دینا اس چیز کو نہیں بولا ہے ایک دو دن پر میں نے دیکھی رہی تھے یہ میں نے ویڈیو کے ٹائٹل دکھا تو میں نے نیوز دکھی تو یہاں واقعہ میں یہاں پہ ہماری نیوز میں بولا گیا ہے کہ بھئی انہوں نے بولا ہے تو چلو ٹھیک کہ ہم کھول دیں گے اور بنایں گے میں لگ وہاں پہ ہے نہیں لیکن کوریڈور بنایں گے کہ وہاں سے جو ہندو جو ہیں وہ آس کھیں گے حالانکہ ہمیں اچھائی سے کھارٹاڑپور بھی بیسے کوڈیور ہویا تھا لیکن یہ والا ہوگا تو اس سے کشمیری جو انڈین سائٹ سے پندیت ہیں ہندو ہیں اور یہ ساڑے ہندو ہیں وہ یہاں ہم نے کھولی ملی بھگتیا کی جا رہی ہے یہاں سے کوئی فون گیا ہے تو اس وجہ سے کوئی حکمت کا آپس میں محب لگ یہ وہ کہہ رہا ہے ہاں اپارٹا پاکستان ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہے میرے خیالتا اگر اوکے کر بھی رہے ہیں تو وہ یہ دیکھ رہوں گے اکانومی ان کے بڑھ جائے گی اپنا فیدا ہی دیکھ رہے ہیں وہ کوئی اس کی بجا سے جوڑے گئے سپینڈ کریں گے پیسہ رہیں گے خاتداری ہوگی مطلق الٹی میٹلی وہاں اکانومی ان کی چلے گی اور اس کے بعد پتا نہیں اگر وہ چیز کا میسیوز کر پائیں ساتھ میں لوگ چلے جائیں آجائیں مطلق تو ان کو اپنے میرے کال سے گربر طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میجر سب آج بہت خوش لگ رہا تھے اس ویڈیو میں اور چہاں بات رہی امید سا کہ ان کو اچانک ایسا ہی نہیں کہتے جیسے میجر سب نے کہا وہ صحیح میں ہے کیونکہ ان کی نیتیا ایسی ہے اور یہ سوچنے والے بات ہے کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا اور دو ہی دن میں پی اوکے کی اسیمبلی نے یہ پرسطاو پارٹ دیا تو یہ سوچنے والے بات ہے کہ ایسا تو کیا ہے کہ جیسے امید سا نے یہ بولا دو ہی دن میں وہاں سے یہ ریزولیشن پاس ہو گیا اور جو سیک رسید ہے جو عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے ان کی پارٹی نے یہ ریزولیشن پیش گیا تھا اور سب ہی نے مل کے اس کو پاس دیا تو یہ ایک اچھیومنٹ ہے ہمی چاہ کی اور جو ہمارے انڈیا کے قسمی اور جو انڈیا کے ہندو ہے اگر ان کو وہاں جانے کا اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو یہ ان کا بھی فائدہ ہوتی ہوگی اس لئے یہ لوگ اس سے اگری ہو گیا کیونکہ یہاں سے اگر ٹوریس جائے گا تو وہاں کی ایکنومی میں بہت بڑا بڑھلاو آئے گا کیونکہ ابھی کے لئے تو وہاں پہ کوئی ایکنومی نہیں ہے اور اگر ٹوریس جاتا ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ پیسے تو مل ہی جانگے تو آپ کے کیا ویچارے وہ ہمیں کومنٹ سیکشن میں لکھ کے ضرور بٹا اگر ویڈیو پسن آئے تو لائک کرنا میک بھولی اور چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا بھی میک بھولی